محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد اسمان 03 00617 1414 شیر آیا رب دا رب دے نبی دا غلام دلیر آیا اللہ دی کلام نو بلند کرنے واسے اللہ دی علوہیت نو مصطفیٰ دی مصطفیٰی نو کلمہ حق دا اعلان کرنے واسے کون آیا شیر میرے تا دے دلاندہ سکون تے چین حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیل حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صلی اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مقام دا عالی میوے کہ عالمِ ارواد دے اندر اللہ نے دو کانفرنس آکیتیاں نے ایک کانفرنس دا عنوان رکھے ہے عظمتِ خدا اور دجی کانفرنس دا عنوان رکھے ہے عظمتِ مصطفیٰ جیڑی عظمتِ خدا توحید تے کانفرنس ہوئی ہے نا وہ دے اندر اہلِ حدیثہ نو بلایا ہے دیوبندیاں نو بلایا ہے بریلویاں نو شیئیاں نو حسائیاں نو یہودیاں نو مجوسیاں نو سارے انو رب نے بلایا سوال ہوتے ہی کوئی کیتا ہے لستو بے رب بے کو کیا میں تھوڑا رب ہیں مقی نہیں تھوڑا مشکل کشاہ تھوڑا حاجت روا تھوڑا مختارِ کل لج پال غریب نواز ہے مقی خواہ کوئی مسلم سی یا غیر مسلم سی سارے ہی کیا قالو بلا کیونی اللہ جی اللہ نے کہا کہ قدوں تک تھوڑا داتاں قدوں تک تھوڑا مشکل کشاہ حاجت روا اگو آوازئی ان تقول یوم القیام اللہ جی ایسا تھوڑا اپنا داتاں گانج بخش رانج بخش مشکل کشاہ حاجت روا قیامت تک واسطے منے ہیں اور جتو دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنالے مشکل کشاہ بھی کئی بنالے حاجت روا بھی کئی بنالے مختارِ کل بھی کئی بنالے گانج بخش رانج بخش بھی کئی بنالے اس وعدے تے ایس دورچ اگر کوئی توانو پکا نظر آئے گا بلا مبالگا وہ اہلِ حدیث نظر آئے گا اہلِ حدیث تا یقید ہے کہ سر کٹیا جا سکدہ ہے لیکن غیراللہ دے آستانے تے جگ نہیں سکدہ اور اہلِ حدیث تا اے منحجے کہ کائنات دے اندر مشکل کشاہ جڑ ہے او رب زلجلال ہے تے پوری کائنات دا رہنما جڑ ہے او آمینہ دا لال ہے دوسری کانفرنچڑی کیتی ہے نا او دے اندر اللہ نے صرف انبیانو بلایا نبیانو نبیان دیا روان کوئی دوسرا تیسرا انسان نہیں جنہا نو نبی بنا کے دنیا دے پیجنے ہیں اونا نو بلایا اور اونا دے سامنے خطاب کیتا ہے اللہ نے اے وے سمجھو کہ سامین سوا لکھ انبیاء خطیب خود خدا تے جلسہ عظمت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم ایک قدو گالو ہو رہی ہے قدو نبی دی شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے اجے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آیا بابا یہ سامنے کیا سی نا کاف کون دیا منزلہ اجے پیلی آسل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاچے مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی ویچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتان دیا گئے موئی ہوئی سی رب نے گل کی تھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُومِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ اَلَا ظَالِكُمْ عِسْرِ قَالُوْ اَكْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوْ وَعَنَامَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے حود میرے شویب امبیادی جماعت علیہم السلام جی جی اللہ جی فنکلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا ہمیں دنیا تے پیئی دے ماں تھوارڈیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں نظام جاری اور ساریوں ہیں ایسے ہی دوران سمجا اکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تُس ہی دست دیو ایسا کی کرنا ہے فرمایا او تھوارڈے سارے ہندھی تصدیق کریں تے تُسا کی کرنا ہے فرمایا اللہ توم مین النبی نور سکیلہ دا لے اگر آپ نے پہار پا کے نہ نبیانا مکمل وزن پا کے گل گی فرمایا اللہ توم مین النبی تُسا سارے ہندھے ضرور پر ضرور ایمان لے انہیں مراد کیے میرے نبیوں لہ توم مین النبی کائنات تھوارڈا کلمہ پڑھے تُسا سارے ہندھے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے لہ توم مین النبی توانو میں دنیا دے امام بنا کے پیج رہاں تے جیڑا آ رہے ہیں وہ تھوارڈے سارے ہندھا امام بن کے آ رہے ہیں وہ تھوارڈا امام ہیں تُسا پوری دنیا دے امام لہ توم مین النبی جدوں حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے فیرو دے ہندیا توہ مسلے دے بولو دے زائی مسلے دے نہیں کھلونا جدوں آ جائے پھر وہ اپنے مسلے امامت روویلیاں کر دینا ہے اپنی خطابت دیاں کرسیاں کھالی کر دینیاں ہیں وہ دے ہندے اپنی نبوت نہیں چلانی شریعت نہیں چلانی آئیے ذرا غور کیجئے آمینہ دلال آ گیا ہے میرے نبی دے آنتو بعد ہن آدم نبی دے دس صحیفے ہنہ دے نبوت نہیں چل سکتی میرے پیغمبر دے آنتو بعد حضرت شیز دے پنجا صحیفے نبوت نہیں چل سکتی میرے پیغمبر دے آنتو بعد حضرت عدریس دے تیس صحیفے نبوت نہیں چل سکتی میرے پیغمبر دے آنتو بعد حضرت ابراہیم دے دس صحیفے نبوت نہیں چل سکتی میرے پیغمبر دے آنتو بعد موسیٰ دی تورات تے نبوت نہ چلے عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہ چلے میرے پیغمبر دے آنتو بعد لوگو نبی دعوت دی زبور تے نبوت نہ چلے یہ صحیفے شامل کر کے ایک سو تین کتابہ بندیاں نے جیریاں آسمان تو نازل ہوئیانے امبیات نازل ہوئیانے یہ فروق آباد تھی کسے مسجد یا مدرسے جبہ کے نئی لکھیاں گئی ہیں آئیے ذرا غور کیجئے مسلک اہلِ حدیث دی پیغام تے مسلک اہلِ حدیث دی دعوت تے مسلک اہلِ حدیث دی للقار تے میرے خطابادی پخار تے غور کیجئے سڑھا اعلان کیے سڑھا پیغام کیے میرے پیغمبر دیان توبات آسمان تو صحیفے شامل کر کے ایک سو تین کتابہ نازل ہوئیان نبی دیان توبات ایک سو تین کتابہ نہیں چل سکتیا صحیفے نہیں چل سکتے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی آج یہ میں تیری عدالت دے اندر فیصلہ رکھنا چاہنا کہ میرے پیغمبر دیان توبات پھر منو فیصلہ دے انصافنا اگر تو دیوبندی ہے تاوی فیصلہ دے اگر تو بریلوی پائی ہے تاوی فیصلہ دے اگر تو اہل حدیث تاوی فیصلہ دے جدو آمینہ تا لال آ گیا ہے آدم نبی تے دس صحیفے نبوت نہ چلے نبی شیس تے پیان صحیفے نبوت نہ چلے نبی عدریس تے تیس صحیفے نبوت نہ چلے نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت نہ چلے نبی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہ چلے نبی دعوت تی زبور تے نبوت نہ چلے نبی ابراہیم تے صحیفے دے نبوت نہ چلے پھر منو فیصلہ دے پیغمبر دے آن تو بات زمین دے پڑن والی فقہ کیویں چل سکتی ہے آج دے امام دا فتوہ دے قول کیویں چل سکتا ہے اے ای مسلک ایلی حدیث ہے کہ جتے نبی دی حدیث آ جائے کسے دا قول کسے دی قیاس کسے دی رائے کسے دا فتوہ کسے دی کتاب نہیں چلے گی قیامت آ جائے گی نوہ نبی وہ بولو تے صحیح نوہ نبی نہیں آئے گا قیامت آ جائے گی نوہ نبی نہیں آئے گا نوہ نبی نہیں آئے گا قیامت آ جائے گی قیامت تک نوہ نبی نہیں کہ نوہی شریعت بھی سن لو بڑی توجہ دنال گل سنوالی ہے آقا ورماندے نے عمر ایتے تورا آتے اگر سہبے تورا موسا بھی آ جائے انہیں ہی ہونے نبی بن کے نہیں ہونے بلکہ میرا امتی بن کیا ہونے اگے جڑی گل کئیوں بڑی کمال دیئے فرمایا امر لوکان موسا حیل اگر موسا دوبارہ سندہ ہو کے آ جان تسی منو چھڑ کے موسا دی اتباع کرو تسی منو چھڑ کے موسا دے پچھے لگ جاؤ تسی منو چھڑ کے موسا دے دروازے تے چلے جاؤ آقا فرمانتے ہیں لَزَلَلْتُمْ تُسِی گُمْرَا ہو جاؤ گے انہیں نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تے پھر گمرا نبی نو چھڑ کے نبی دے پچھے لگیا جائے بولو بھی یار کی ہو گیا جائے گمرا تے آج نبی نو چھڑ کے امتی پچھے لگیا جائے انہیں تے گمرا کتوکی کوئی نہیں وہ انہیں ٹھیک ہے ہمارے امام نے یوں فرمایا ہمارے مولوی صاحب نے یوں فرمایا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اپنے مولوی سے پوچھیں گے بھی حدیث ماننی ہے کی نہیں مشورہ مولوی سے کریں حدیث کے معاملہ میں مشورہ کس سے مولوی سے جنو الف دا نا کوکو نہیں ہوندہ مشورہ ہو دے نہیں کر دے دیکھو نا حدیث نبی دی بات نبی دی تے مشورے امتیاں نا آئیے سنیے مسلکہ لی حدیث جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے نہ مشورہ کرن دی لوڑ جتے نبیاں دی گل نہیں چل دی اوہ تھے امتیاں دی کیوے منہ اوہ تُسا فیصلہ آپ پہی کر لینا اے مجلس خاصا آما دی جتے نیویں پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امام آدی اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی اے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تے نو عظمت ملے سلامہ دی جتے نبی دی حدیث آ جائے کسے دا فتوہ بولو بولو حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے کولک بی بی دا کیس لیا اندھا جاندہ ہے یہ بی بی پاغلے مجنوے انہیں بدکاری کر لئیے عمر نے فتوہ دے دیتا ہے جاؤ مدینے تو باہر لے جاؤ انہوں پتھر مار کے رجم کر دے ہو سیاپا انہوں پتھر لگے انہیں مارنے حضرت علی اوڑ پہ چار دے نے فرمایا کی لگی ہو کرنا اے جی عورتنو رجم لگیاں گھر فرمایا کیا ہوں انہیں بدکاری کی تھی ہے فرمایا تے پاگل ہیں پاگل تے ہاد نہیں لگ دی وہ کہنے لگے جی فتوہ عمر نے دیتا ہے فرمایا عمر دا فتوہ اپنی جگہ تے ہوئے میں حدیث دی منہ کہ عمر دا فتوہ منہ ٹھہر جاؤ منہ عمر نہ گالکار لیند حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اوڑ سورت دے ہوتے حد قائم کرندا فتوہ تشید دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دیدی سے روفی القلم ونسلاس السبی حتی یبلگا النائم حتی استعقذار المجنون حتی یفیق بچے کو گناہ سرزد ہو جائے اوڑے تو اللہ نے قلم رو اٹھا لیا ہے اوڑے تیہاد قائم نہیں اندھی ستے بندے کو خواب چی گناہ ہو جائے اوڑے تیہاد قائم نہیں اندھی بیدار ہو جائے تیسرا بندہ پاگل ہے اوڑے تیہاد قائم نہیں اندھی ٹھیک ہو جائے عمر تیرا فتوہ منہ کہ محمد دی حدیث منہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارچدو حدیث سنی فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر علی نہ ہندہ عمر حلاق ہو گیا ایک حدیث آئی عمر نے اپنا فتوہ واپس لے لیا تیہاں مولوینوں کی نیا حدیثاں سنانے یہ دے سیر چھے جوں بھی نہیں لی وہ بول دے آس آنگیا لوگو پونے چھے سو حدیث ہے رفن یہ دن کرم دی اگلے دن کوٹلہ گجرات تو اگے اس تو اگے ایک پینڈے او تھے بریلویاں دی مسجچ میری تقریر ہوئی تقریر تو بات ہونا رکا پیجی ہے فیس بک دے بھی میرا اکلے پہ چڑے ہیں وہ کہنے لگے جی اے رکیدہ جواب دے ہو تُسا قرآن پھڑ کے کہا نبی نے ایک رقد بھی رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی تہی تھے ساڑھی مسیتے بھی آنکھ میں کہتے بھی کہن وہاں سے تیارہ لیکن وعدہ تُس ہی کرو بھی آئی تو بار رفولی دین نہیں چھڑو میں اُتھے بات کہی الحمدللہ اٹھارہ نوجوان اہلِ حدیث ہوئے اور وہ الحمدللہ رفولی دین کر کے نماز پڑھ رہے اسی جڑی حق بات ہے اسی جا کے انشاءاللہ مخالفہ نے کون بھی بات کہن واسط ہے کیونکہ پاؤں نے چھ سو حدیث رفولی دین کرن دی نبی نے ایک نماز نہیں ایک رکت بھی رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی اٹھائیے سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نے اپنی آنکھا نہ ویکھے ہے آپ نماز نیتن لگے اور کوئی جان لگے اور کوئی تو اٹھ کے رفولی دین کر دے نماز جنازہ تو علاوہ دنیا دی کوئی ایسی نماز لے آئیے جدہ اندر رکو نہیں کوئی رکت ایسی لے آئیے جدہ جرکو نہیں جس رکت جرکو ہے جدہ جرفولی دین ہے پھر میرے دوست آئے نا کیا کر ایک نماز بھی نہیں پڑی ایک کیا کر ایک رکت بھی نبی نے رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی اے ہی مسلکے ہسی یعنی کائنات دییا ساریاں بکڑنیاں چھڑ دے ہو پر حدیث مصطفیٰ ہو بولو دے صحیح حدیث مصطفیٰ نہ چھڑو جگہ اندر پی رب دی اب عبیب دی بات آ جائے پھر کسے دی گل کرن دی لوڑ کسے کو جان دی لوڑ حضرت عمر دے کول ایک آدمی ہوں دے آن کیا اندر عمر جی عورت ایک مناص کے حج ادا کر لیں دی ہے حج جو نے مکمل کر لے ہے وہ سورت نے آن لگیاں توافیل ویدا کرنے تے عورتنوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چورا نماز نہیں پڑ سکتی روضہ نہیں رکھ سکتی عمر جی اور جیڑی ہے توافیل ویدا کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی عمر کہیں دے نے دس سونہ مسئلہ عمر نو کہیں دے حضرت عمر فرمان لگے اٹھے ہی رہے مقصوص ایام تو فارغ ہوئے توافیل ویدا کر کے جائے وہ بندہ کو آن دا جی نبی دی حدیث ہے وہ تواف کرن تو بغیر ہی آجے حضرت عمر نے ایسرہ ہو دے الویخیہ فرمان لگے جدو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں تنہو حدیث دا ہی لے میں ایسی آن دا جی جلالہ انہو کیا کوڑا لے گیا فرمائی تو میں دینے دے چوکچے انہو لما پا ہو وہ کہنے لگا جی میرا جھرم میرا قصور میں حدیث سنائی ہے تو ہی اپنی کیا سنائے نا فتوہ دیتا ہے میں دے حدیث سنائی حضرت عمر کہنے لگے ہاں تو حدیث ہی سنائی ہے تو پھر حدیث سنان دے اوچھ منہو کوڑے مار رہے ہیں اور اپنے فتوے نا نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہیں منہو تاں کوڑے مار دے حدیث کیوں سنائے فرمائی نہیں تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مار لے کہ تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے ہیں کیا ہوا آئے عمر دے دروازے اعلان کیتا آج تو بعد جدے کو نبی دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے فتوہ لین آئے گا عمر مدینہ تے چونکہ جنے لمیاں پا کے کوڑے مارے گا کہ میں کہاں جن عمر زندہ ہوں دے فروق آباد دے خمیہ دے بھی مولوی ٹنگے ہوڑے سا ہول دے نہیں اس در رہی ہے نا اے ہی مسلکے اے ہی منہ جے خالی سے چھڑ کے نخال ہز دے مگر پھر نہ ایک کامنی بے شعور ہی آن دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوہ منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دوت چھڑ کے مجاں بوریاں دے سلسلہ ایم بی آدھی اندر ساڑے نبی دی ذات آخری ہے اسے درہ لوکو سن لو ساڑے پیغمبر دی باد بھی آخری ہے لاتو میں نن نبی وَلَا تَنْسُرُنَّا قَالَا أَكْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ حِسْرِ قَالُوا أَكْرَرْنَا یہ وعدے دی تکمیل کی تھی ہوئی اکسادی مسجد دی اندر سارے نبی بی ما وجود جمع ہوئے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام ہو تھے حاضر وی نے غلط توجہ نہ سنو ناظر وی نے تھے زندہ وی نے آقا حاضر وی نے ناظر وی نے زندہ وی نے ایک لکھ چوی ہزار امبیاء بی ما وجود جمع نے روحہ نہیں بی ما وجود صحیح حدیث سکھے بند ایک نہیں دو چار نہیں پانچہ حدیث موجود نے بی ما وجود آن نبی تمام امبیاء موجود ازان وی نماز دا ٹیم ہوئے ہیں حضرت آدم کہیں دینے میں صفی اللہ مسلد میں اکھلونے نوہ دینے میں نجی اللہ موسیٰ دینے میں قلیم اللہ عیسیٰ دینے میں روح اللہ ابراہیم آن دینے میں خلیل اللہ جماعت میں کرانی ہے نماز دا ٹیم ہوئے اللہ دینے میرے نبی ہو او عالم اروع والا وعدہ یاد کرو تو صحابی کے حسینہ جدو آئے گا امامت ہو دی ہوئے گی مقتدی حسی ہو وہاں گے بول دے رہے تو ہم نے سوچنڈ ہے مسلد کھلون دا تیرے آپ نے اگر کی کیا ہے فَمَنْتَوَ اللَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَازِكُونَ جس نبی نے میرے نبی دے ہوں دیا سوچیا اجھے کھلوتا کوئی نہیں صرف سوچیا یہ اللہ درے جنہیں سوچیا بھی میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوں دیا میں انہوں نبیاں جو کٹ کے فاز کانجی شامل کر دیا ہن نبی سوچے تیرے اب کہیں نبیاں جو ہی کٹ دیا گا تیرے مولوی جماعتہ آپ قراش اٹھے اگروں صاحب تو یہ آپ ہی لالو میں کچھ نہیں کہہ رہا مولوی صاحب جماعتہ آپ قراش اٹھے خطبہ آپ دیشان نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے سندہ بھی ہے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے سندہ مولوی صاحب سپیکر کھول کے آن دے نہیں میں لبکے لے آماں کتھو لبنا کتھو ہی ہوتے اگئی ہے تیرے تیرے نالے لبنا کتھو ہیں کائنہ آچے میں دا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں یہ کسے مادی کوکھنے جنے ہیں لے آوتے سہی کسے آکھنے وے کے ہیں لے آوتے سہی آؤ نظرہ خور کرو میرے پیغمبر ورگا کائنہ آچے ہے ہی کوئی نہیں وہ بولو ہے وہ الزام ساڑھے دلاندنے وہ نا جی نا وابیاں دے نیڑے نہ جائے جمہیں ساڑھے کو شاڑ پہیں دی بھی نیڑے نہ جائے کوئی خوف خدا کیوں نیڑے نہیں ہے نبی داد وڈے پائی جنگر جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا پتر جاگوے چھے اینج کسے مائی دانائی شیر پیتا حلیمہ دا ہلم ہویا تیر رتبہ جاگوے چھے ٹورنا میرے دوستہ ایک کام دنائی دانائی جدو کول قرآن حدیث ہووے پھر ہی رانجا لوکانو سنائی دانائی جننو کپڑے سین دانا وطر ہووے ہو دے کولوے کپڑا سوائی دانائی جننو دیکھ پکان دین جاہو آچ ہووے انو سمجھو پتر نائی نائی دانائی جننو گوشت بنان دانا وال ہووے انو سمجھو پتر کسائی دانائی جدو قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ اہوے وابیان تے لائی دانائی اس واس دے سادی تے دعوت ہی بڑی سدی جائی ہے سادی جائی ہے چونکہ چنانچہ یونین تکاتے دو پاک ہے حسین ہے آجو جتے آمینہ دا لحال موجود ہوئے کو دجا مسلح تھے قرض کی تی جبریل سونے نو جاکے چلو آگ کا ربدا پیغام آگیا ہے سواری لی در پہ برا کا گیا ہے واگا پھڑن نو غلام آگیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی تزاری چسارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا سواں ٹھیک کر لو امام آگیا ہے جناب محمد امام آزم کون ہے جناب محمد الرسول امام آزم امام دین رحمت اللل اچھی بولو رحمت اللل آلمین ساڑھا امام آزم آمینہ دا لالے تا ساڑھا گوش آزم رب زلجلال ہے بیشا آقا جے آئے نہیں تے نبی دی عظمت دے تذکرے پہلے آقا جے آئے نہیں ابراہیم دی دعا چار ہزار سال پہلے ہوئی یہ نبی دیان تو تے تذکرہ اُتھے کی دا ہو رہے ہیں ربنا و باسفیم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی کا و یعلمہم الكتاب والحکمہ و یزکیم انکا انتل عزیز الحکیم اللہ نبی خلیل نے دعا کی تھی منگر والا کہوں نے خلیل اللہ آمین کہنے والے کہوں نے اسماعیل زبیح اللہ جتے مانگ دینے ہو بیعت اللہ جو مانگ دینے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو نا کعبات اللہ بنا گئے نبی خلیل نے کہا اللہ جی ڈا وڈا درہ کارے نا ایڈا وڈا خطیب چاہید ہے کہیں وئی تہی مسیطہ نے اُتھے ٹائٹ ایک کروڑ ربیہ لانے ہیں دو دو کروڑ مولوی جی دو کروڑ لگ گیا ہے تو ان خطیب اے جی صلاح کرن رہے ہیں آجائے انتظامیاں بیٹھئی ہیں مشورہ کر رہے ہیں پھر کوشش ہے ہی ان دیئے مولوی لوے لیلندہ ہی مل جائے وقتی طور دے مسلح دکھلا رو باچ باری چراغ شروع کہ ہم بہت دینی ہے پھر مسیطے دو کروڑ لانے ہیں جدی وجہ تو مسجد آباد ہو نہیں ہے انہوں تنخواہ نہیں دینی ہے انہوں دی خدمت نہیں کرنی ساڑا زین ویکھو نا کیسے میں ایک جگہ تغریق کرن گیا منو دو بابے پرانکے رنگے لگے کہے میں بابا ہی گال دس ہو کی پترِ علید کی ہی کرن میں دسوں نے سے ہی گال کی ساڑا مولوی مسیط دے پہہ کھا گیا ہے میں کیا فیر ہونا میں کنی ترخواہ دین دے ہو سات ازار میں مولوی دے بال کنی نہیں ہے اٹھ میں کیا ہون پھر دو جی آپ نے حداث میں توید کی نہ دین دے ہو سات میں تین نزار تے ہور پند ہے نا جے کیونکہ فی جی دا ہزار پی تے ہونا چاہی دے میں تھوڑا اپنے کردہ ساتے کردے کھرچے نی چھڑو میں کیا مولوی دے باہر لوے لے لے لن دے وہ کھاندے کچھ نہیں یائن وہ باہر رینڈ دے دے شڑے یہ ہی ہو سکتا ہے پھر کی بولو یہ وہی ہے میں کیا جدو علامات تُس ہی نی پوری کرو کیوں نے مسیط دے پہہ ہی کھانے میں جاہز نے مولوی باہر سے وہ دو تک جاہز نے جدو تک تنہا تو ہی وی زار پیہ نہیں کردے وہ دو تک جاہز نے اے جی یہ واقعی میں کہا واقعی جاہز نے ہو رکی تو انہیں یہ تو ہی کھانے یعنی کہ مسیط تاں تھی کلین پانے یا ٹیلہ لانے یا کروڑا نا پہ یہ لانے یا لیکن مولوی نو تنہا دین دیواری آئے تی پھر اللہ ہی آفزے اللہ سنو علامہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فر میرے دوستو علامہ دی وجہ تو مساجد آباد انہیا نے اگر خطیب چنگا نہیں ہوئے گا کوئی مسجد نہیں وڑے گا اگر خطیب چنگا ہوئے گا تو بڑی بڑی دور تو لوگ چل کے آنکے جمعہ پڑھن گئے مسجد آباد ہوئے گی مسجد آباد ہوئے تو پھر پیسے لاندہ مزا ہوں دے حضرت خلیل دی فہم و فراست دیکھئے اللہ میں تیرا کر بیت اللہ بنایا ہے بنان والا میں خلیل اللہ مزدوری کرن والا اسماعیل زبیح اللہ تیرا بنایا ہے بیت اللہ ادہ خطیب چاہید ہے محمد الرسول اللہ پھر جواب آیا ہوواللذی باسفی الامیین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتی ویزکیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُ لَوِیِ زَلَالِمْ مُبِينَ سبحان اللہ امیہ دیوی جو ان پڑھا جو میں رسول پیجی ہے کنہ جو ان پڑھا جو مکہ جن جڑے آجد لو ہوئی کو ترجمہ ہو جے بولو دے سہی مکہ جن جڑے آجد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤں پلیا جان دے آرہی آنو گلی باگ بحیشت وخاں نے آیا فسے ہوئے سن جیڑے ویچ گناوا دی دل دل فسے ہوئے سن جیڑے ویچ گناوا دی دل دل مشفق باؤں پھاڑ بنے لانے آیا آو دیو مبارکہ سانو لوکو ساڑے ستڑے نظیب جگہ نے آیا نظیب جگہ وہ کہای ناچے ایسا لے آو دے سہی وہ وخاہ دے سہی کسے مادی کو کھنے جڑنا نہیں تو کسے آنکھ نے وہ بولو دے سہی ہے وینا کیا کرو میں لب کے لئے آم وہ لے اونا کی توئی ساڑے کو سونا ہی گیا نہیں ہسی آنے آسانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لئے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونا نو بنا نہ دی ساڑیاں آتے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانو کر کے راتو راتے آ گیا وہ لوڑ نہیں سورین دی تی اورا پرہ جان دی جگہ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی تو سواستے میرے دوستو اس نبی نو اپنا رہبر منیے اللہ نو اپنا مشکل کو شاہ منیے اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ